پرہانے کی سنچوری سے انڈیا کو ملی 82 رنوں کی لیڈ بابر آزم کو نہیں چنے جانے پر شویب اختر بڑھ کے کہا آئی سی سی نے آئی پیل ٹیم چنی ہے نہ کی دہائی کی بیسٹ ٹی ٹوئنٹی ٹیم آسٹریلیا کے لیے بری خبر تیسرے ٹیسٹ سے بھی باہر ہو سکتا ہے یہ کھلاڑی تازہ ترین کھیل کی خبروں کے ساتھ سپورٹ سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سلام پہنچے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے درخواست ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہم پہنچیں سب سے چل پرہانے کی سنچوری سے انڈیا کو ملی 82 رنوں کی لیڈ انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ چار میچوں کی پیشٹ سیریز کا دوسرا مقابلہ بیل بون میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ کے دوسرے دن تیم انڈیا کو 82 رنوں کی لیڈ ملی ہے انڈیا کی تیم نے 91.3 اوور میں پانچ وکٹ پر 277 رن بنا لیے ہیں اجنکیا رہانے نے اس میچ میں دوسرے دن سنچوری بنائی اس وقت اجنکیا رہانے 104 اور روینر جڑے جا 40 رن بنا کر موجود ہیں بابر آزم کو نہیں چنے جانے پر شیب اختر بڑھ کے کہا آئی سی سی نے آئی پیل ٹیم چنی ہے نہ کی دہائی کی بیسٹ ٹی ٹوئنٹی ٹیم آئی سی سی نے دہائی کی بیسٹ ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا انتخاب کیا جس میں کسی بھی پاکستانی کھلاری کو شامل نہیں کیا گیا اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے ثابت تیز گینباز شیب اختر آئی سی سی پر بھڑک گئے حالانکہ انہوں نے ٹیسٹ اور ونڈے ٹیم کو لے کر کچھ نہیں کہا لیکن ٹی ٹوئنٹی ٹیم نے بابر آزم کو شامل نہیں کیے جانے پر وہ گصے میں دکھے راول فنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور اس سابق تیز گینباز نے کہا کہ آئی سی سی نے انڈین پریمیر لیگ 11 کا اعلان کیا ہے آئی سی سی نے کسی بھی پاکستانی کھلاری کو نہ تو منز ٹیم اور نہ ہی وومنز ٹیم میں شامل کیا شیب اختر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی سی سی اس بات کو بھول گیا کہ پاکستان بھی آئی سی سی کا ممبر ہے اور وہ بھی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں انہوں نے اس کے بعد کہا کہ آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں بابر آزم کا انتخاب نہیں کیا جو اس وقت کرکٹ کے اس فارمیٹ میں نمبر ایک بل لباز ہیں انہوں نے پاکستان کے ایک بھی کھلاری کا انتخاب اس ٹیم میں نہیں کیا ہمیں آپ کی دہائی کی بیسٹ ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے آئی ٹیل ٹیم کا انتخاب کیا ہے نہ کی کسی بیسٹ کرکٹ ٹیم کا وہیں انہوں نے یہ تک آئی سی سی کو کہہ دیا کہ آئی سی سی پیسوں کے لیے کام کر رہی ہے آسٹریلیا کے لیے بری خبر تیسرے ٹیسٹ سے بھی باہر ہو سکتا ہے یہ کھلاری آسٹریلیا کے لیے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے ٹیم کے دگج کھلاری وارنر تیسرے ٹیسٹ سے بھی باہر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ابھی سو فیصدی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اس بات کا کھلاسہ خود ان کی ٹیم کے کوچ جسٹین لینگر نے کیا ہے اب چلتے ہیں فوٹبال کے میدان کی طرف کیرلا بلاسٹرز کا کھاتا کھلا ہیدراباد کو دو زیرو سے ہرایا کیرلا بلاسٹرز نے اتوار کو انڈین سپر لیگ میں ہیدراباد ایف سی کو دو زیرو سے ہرا کر اس لیگ میں اپنی پہلی جیت حاصل کی کیرلا کی ٹیم کی طرف سے عبدالحق نے انتیسوے اور جارڈن مارینے نے اٹھاسیوے منٹ میں گول کیے کیرلا کی سات میچوں میں یہ پہلی جیت ہے ارسنیل مانچسٹر سٹی اور ایورٹن کی جیت ارسنیل نے چلسی کو تین ایک سے ہرا کر انگلیش پریمیر لیگ نے لگ بھگ دو مہینوں میں اپنی پہلی جیت حاصل کی جبکہ مانچسٹر سٹی اور ایورٹن بھی اپنے میچ جیتنے میں کامیاب رہی ارسنیل نے ایلیکزینڈر لکازیٹے کے پنالٹی پر کیے گئے گول کے علاوہ گرینیٹ ہاک اور بکایو ساکا کے گول سے تین پوائنٹس حاصل کیے ادھر مانچسٹر سٹی نے نیو کاسل کو دو زیرو سے ہرایا وہیں ایورٹن نے شیففیلڈ یونائٹیڈ کو ایک زیرو سے ہرایا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے